دوستو آج ہم بہت ہی پیارا سے ایک بنائیں گے کلاک جہاں پر دیکھو کتنا پیارا ہے اس کی لوگ بھی دیکھو اس کو بڑھا کر دیتے ہیں جہاں سے یہ ہے ہمارے کلاک اس کو اگر آپ نے جاوہ سکریپٹر میں بنانا ہو سی ہے اس میں بنانا ہو آپ کو بہت زیادہ کوڑی کرنی پڑتی ہے یہاں پر دیکھو بہت ہی کام کوڑ سے ہم پائیتھن میں اس کو بنا دیں گے بہت جلدی اس کی ضرورت بہت جگہ پڑتی ہے کوئی بھی آپ کی web application ہو وہاں پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کرتے ہیں coding start import کر لیتے ہیں ہمارا package اور جہاں پر لکھ لو sdk جہاں پر آئے گا ایسے یہ ہو گیا ہمارا package اور یہ جہاں پر ہمیں ایک اور package import کرنا پڑے گا ہمیں لکھے رہے ہیں from time import s t r f time string format time اس کے بھی نا ہمارا time show نہیں ہوتا پائیتھن میں تو میں نے کروایا بھی ہے پائیتھن میں data and time کیسے show کروانے ہیں وہاں پر میں نے سب کو شبتایا ہے کس کو show کیسے کراتے ہیں آج ہم نے دیکھیں گے کس کو designing کیسے دیتے ہیں اور اس کو ایک web application میں کیسے show کراتے ہیں تو یہ بالا آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بھی نا ہمارے 있죠 khiونٹ ہمارا جو ادھر है ایک window output والی کروانے route.meanloop teakی ہو گیا ہمارے client reality execute کچھ کریں دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہماری windowική رہنی ہو گے جہاں سے ہماری ہوگی codes start اب کوئی بھی جانسے ہماری کو نہیں دے رہے ہیں تو اس کے بہت سمپٰ سا code french جہاں پہ دیکھو لیبل میں آئے گا ہمارا ٹائم ٹھیک ہے تو لیبل کر دیتے ہیں روٹ جہاں پہ دیکھو فونٹ فونٹ کون سا چاہیے فونٹ فیملی مطلب آپ نے اس کو بیسیکل جو ہمارا فونٹ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اپنے کلوک کو زیادہ اٹریکٹی بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر فونٹ فیملی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس جی ایک نام ہے فونٹ فیملی کا نام آپ خود دیکھ لینا اور اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ ہے یہ ہے ہماری ایک فونٹ فیملی اس کو ہمیں جہاں سے فونٹ سائی جی بھی اس کا لکھ دیتے ہیں کاما یہ آئے گی میری ڈبل کورس میں تھے کہ فونٹ فیملی ڈبل کورس میں یہاں پہ سائی آئے گا فورٹی اس کے بعد یہاں پر پہلے اتنا ہی کر لیتے ہیں باقی میں بعد میں بتاتی ہوں یہاں پر ہم اور کیا کے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو میں کر رہی ہوں لیبل کو یہاں سے پیک چھے ہو گئے تو اب ہم جہاں سے کرا دیں گے time show میں جہاں پہ لکھ رہی ہوں time ٹھیک ہے time ہو گیا اب یہ کیا ہے time اس کو ہم بنائیں گے ایک method method بنائیں گے ہم جہاں پے method مطلب ایک function بنائیں گے تو میں function بنا رہی ہوں جہاں پہ def time نام کا function بنا دیا میں نے جہاں پہ اس کے اندر ہم show کرائیں گے time کیسے string لو ایک کوئی نام مجھے لینا ہے بیریابر کا نام ہے جسٹرنگ ویسن یا کوئی بھی نام لے سکتے ہیں میں سٹرنگ لے لیا جہاں بھی ہم نے میتھڈ لگانا ہے سٹرنگ فارمیٹ ٹائم ہمیں کس فارمیٹ میں ٹائم چاہیے جے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر ہم میں نے سارے فارمیٹ کروائی تھے آپ پہ اس میں سے ایک جے والا فارمیٹ ہے میں لکھ رہی ہوں پرسنٹیج capital H اس کے بعد colon پرسنٹیج capital M اس کے بعد colon پرسنٹیج capital S اس کے بعد colon پرسنٹیج جہاں پہ آئے گا P یہ ہے ہمارا ایک فارمیٹ ٹائم شو کرانے کا تو جہاں پہ میں لکھ رہی ہوں لیبل.configure یہ لیبل وہ ہے جو ہم نے ایک جی ویریابر کریٹ کیا تھا .configure یہاں پہ لکھ رہی ہے text is equal to string string نام کا variable ہے جو بھی اس میں ہے اس variable میں جو بھی ٹائم ہوگا وہ ہمیں شو ہو جائے لیبل میں تو لیبل میں کیا ہے جے والا لیبل میں جو بھی ہم designing کریں گے ساری کی ساری apply ہو جائیں گے ہمارے ٹائم پہ اوپر تو جہاں پہ میں لکھ رہی ہوں لیبل.after جہاں پہ لکھو 1000 1000 مطلب ایک سیکنڈ تو جہاں پہ آپ اس کو change بھی کر سکتا ہے لیکن ہم نے اپنا جو ٹائم سٹینڈر ہوتا ہے اس کو ہم ایک سیکنڈ ہی لکھتے ہیں 1000 ایک سیکنڈ ہوتا ہے 2000 لکھیں گے تو دو سیکنڈ بعد ٹائم چینڈ ہوگا آپ نے جہاں پر 1000 یہ لکھنا ہے تو میں اس کو execute کر رہی ہوں جہاں سے یہ آگیا ہمارا ٹائم ٹھیک ہے اب میں جہاں سے اس کو ہٹا دیتی ہوں یہ والا ہٹا دیتے ہیں ایسے اس کو ہم لگا دیتے ہیں روٹ یہ والا ہٹاؤ اس کو کرو بند چیک کر لیتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں کی بیسیکل ہمارے پاس ٹائم کیسے آتا ہے یہ دیکھو اس format میں آئے گا ٹائم جہاں پر دیکھو کچھ نجر بھی نہیں آرہا اتنی لکھ بھی بہت بری سی ہے اس کو ہم لوکو وائز اچھا بنانے کے لیے ہم یہاں پر ایڈ کریں گی کوشہ پروپٹیز تو میں نے جے والی اس کی font family change کر دی اس کا font size 40 لکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ increase کر سکتے ہیں اب اس کو بولڈ کر دوں ٹھیک ہے بولڈ میں طرف اس کا جو ہوگا جو font ہے تھوڑا سا highlight ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو execute کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایسا آگیا ٹھیک ہے بولڈ ہو گیا دیکھا دارک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بولڈ کرنے کے ساتھ تو اس کے بعد اس کا background color change کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کے comma وغیرہ چیک کر لینا ہے بولڈ کے بعد bracket بند ہونی ہے اس کے بعد comma جہاں پر ہم لکھیں گے background is equal to background میں لکھ رہا ہوں black جرور ہی نہیں آپ نے black ہی لکھنا ہے چلیئے میں جہاں سے change کر دیتا ہوں yellow لکھ دیتے ہیں black بسکلی زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد comma جہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں foreground اب یہ foreground کیا ہوتا ہے foreground یہاں پہ لکھ دو white پہلے میں اس کو execute کر کے دکھاتی ہوں یہ ہماری جیسے CSS کی properties ہوتی ہیں بالکل same ویسے ہی ہمارے پاس کچھ property ہے python میں style دینے کے لئے تو ہمارے پاس output نہیں آئی check کر لیتے ہیں problem کدھر ہے execute کرو problem unknown foreground foreground sparing check کر لیتے ہیں ہاں ادھر آئے گا foreground f o r e یہ دیکھو foreground ہوتا ہے text color text color ہم نے white foreground background color yellow لکھا ہے ایسی لکھ سکتے ہیں آپ جہاں پہ black اس کو execute اس کو بند کر دو اب آئے گی output یہ دیکھو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا 1 clock ready اس کو آپ لگا سکتے ہیں اپنی web application پہ آپ جو جہاں پہ properties ایڈ کر کے اس کو اور بھی look wise اچھا بنا سکتے ہیں بس آج کی میٹھے میٹھے Mais میٹھے میٹھے میپ Nou